جب بول دیتا ہے تو اپنی بات کا عصیر ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اسی طرح سے اس کی حفاظت کرو جیسے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہیں نعمتیں چھن جاتی ہیں اور انسانوں کے لیے مصیبتیں اور ابتلاعات لے کے آتی ہیں زبان بہت اہمیت کی حمل ہے اور یہاں مومن گفتگو ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے اور عمل بھی بہت اہم ہے جناب چیئرمین صاحب ہم بجٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں بجٹ پورے سال کا ملک کا اقتصادی پلین اور پروگرام ہوتا ہے جس کا پرائراز تعلق عوام کی زندگی کے ساتھ ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کے ساتھ ہے ہمارا وطن عزیز سٹریجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے پانچ عرب سے زیادہ انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا حب ہے بہت اہم جگہ پر واقع ہے اگر درست اقتصادی پلیننگ ہو پروگرامز ہوں سیاسی درست پلیننگ ہو پروگرامز ہوں انٹرنلی جو ہماری داخلی امور ہے ان کو صحیح طرح سے انجام دیا جائے تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے ہماری خارجہ پالیسی میں استقلال ہو پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ اور نیشنل سکورٹی کا کیا رکھا جائے داخلہ پالیسی میں بھی اور ہمارے جو اقتصادی پلیننز ان کے اندر بھی ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں کہ پانچ عرب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا حب ایک چوک ہے چو رہا ہے جن ممالک کے اندر اقتصادی انرجی کے ذخائر کی اور ایفیشنسی ہے جانٹ ایفیشنسی ان کو اپس میں بلاتا ہے اس کے دیکھیں دنیا کتنی عظیم عبادی اس کے طراف میں ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پتہ نہیں کیوں امری توجہ نہیں ہے دن بہ دن حکمرانی کے حوالے سے گوڈ گورننس کے حوالے سے بھی ڈیکلین کا شکار ہوا ہے نتیجہ تن مختلف اس ملک کے اندر انہتات آئے ہیں اور کیا اسے کہہ دیں کہ ڈیکلین آیا ہے ان میں سے ایک اقتصادی طور پر ہم مشکلات کا شکار ہیں بجٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو اقتصادی ماہرین ہیں اس مطن کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ہیں مختلف جگہ پر موجود ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ پر راست رابطے میں رہتے ہیں اور ان کا درد محسوس کرتے ہیں وہ الیٹ کلاس نہیں ہیں اشرافیہ نہیں ہیں ان کو شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کے دکھ درد بانٹے جائیں کم سے کم ہوں ایسا بجٹ جو طبقاتی تقسیم کو مزید بڑھا دے غریب کو غریب تر کر دے اور ہماری میڈل کلاس کو بھی ختم کرنے شروع کر دے تو میرے خیال میں اس بجٹ کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے آپ دیکھئے جو ٹکسیز لگائے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر یہ جان لیوہ ہیں یہ مزید مشکلات پیدا کر دیں گے اور ان کے لیے سختی آئیں گی ان کے گھروں میں آپ دیکھئے کہ جو ابھی آپ نے تنخواہ دار طبقے کے ٹکسیز کے حوالے سے لکھا ہے ڈریکٹ ٹکسیز بھی ہیں ایک لاکھ روپے میں کس طرح سے ایک انسان اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے کم سے کم چھتیس ہزار روپے تنخواہ رکھی گئی ہے چھتیس ہزار روپے چھتیس ہزار روپے میں کوئی بھی ماہر ترین بجٹ بنانے والا ماہر اقتصاد ہمیں بتلائے کہ ہم کیسے بجٹ بنا سکتے گھر کا بجری کبل کہاں سے دے گا بچوں کی سکول کی فیسز کہاں سے دے گا ان کا علاج کہاں سے کروائے گا اگر کرائے پہ رہتے ہیں تو مکان کا کرائے کیسے دے گا میرے خیال میں یہ ایسی ہے کہ غریب کے موہ سے جو چھوٹا سا لکمہ وہ کھاتا ہے وہ بھی چھننے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان بہت رچ ہے اس کے اندر اللہ نے بہت عظیم پوٹنشل رکھا ہوا ہے بہت عظیم پوٹنشل اس کے پہاڑ امارا سرمایہ ہیں اس کی زمینیں امارے لئے سرمایہ ہیں اس کے دریاں امارے لئے سرمایہ ہیں لیکن مس مینجمنٹ بے توجہی اس طرح کی بے توجہی جس کے نتیجے میں ہم ہر روز مشکلات کا شگار ہیں اس بجٹ کے اندر کوئی ویجن نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے فیچر کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ اس بجٹ میں عوام کو غربت سے نکالنے کے لئے کوئی راستہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے عوام کو اوپر اٹھایا جائے گا کس طرح سے عوام کی انکم میں اضافہ کیا جائے گا درامت میں اضافہ کیا جائے گا کوئی نہیں ہے پاکستان کی انڈسٹری کو کیسے ڈیویلپ کیا جائے گا پاکستان کے اندر جو پروڈکشنز اگر ہماری انٹرنل پروڈکشن نہ ہوں گی ہم کنزیوبر سوسیٹی پہلی بنایا جا رہا ہے باہر سے امپورٹ ہوگی ہم اور کم زور ہوتے جائیں گے بیک ہوتے جنے جائیں گے اس وقت انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے پاکستان کے اندر ہم چند دن پہلے فیصل آباد گئے تھے وہاں جو ٹیکسٹیل انڈسٹریز کے لوگ ہیں مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے ہماری ملقات ہوئی وہ کہنے لگے فلور ملز والے کہنے لگے پچپن فلور ملز ہیں فیصل آباد کے اندر پینتیس بند ہیں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اسی طرح سے ٹیکسٹیل کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو تھرٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ ہم کام کر رہے ہیں ہماری جو فکٹریاں ہیں لوگ تیس لاکھ یہاں پر مزدور کام کرتے ہیں وہ بے رزگار ہو رہے ہیں آپ مجھے بتلائیے کہ جب ہماری انڈسٹری ڈوب رہی ہوگی ہماری انڈسٹری غرق ہو رہی ہوگی ہم اس کو سپورٹ کے لیے کچھ بھی نہیں دے گئے وہ کہتے ہیں کہ ٹونٹی ون ٹو پرسنٹ پر اگر ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتے ہماری چیز مہنگی بنتی ہے بجلی مہنگی ہے بعض اوقات ہوتی ہی نہیں ہے اور مقابلے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اس کی قیمت ہم سے کم ہوتی ہے اور وہ کیا اس سے کہتے ہیں کہ اس کو خرید لیتے ہیں اب دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں ہے خام مال موجود ہیں چیزیں موجود ہیں فکری موجود ہیں کیوں آرڈر نہیں ہیں کیونکہ ہماری چیزیں مہنگی پروڈیس ہو رہی ہیں اگر اس طرح سے ہو جائے گا چیرمن صاحب ہمارا دل بدل مشکلات کا شکار ہو جائے گا ہم مہنگائی کی طرف چلے جائیں گے سختیوں کی طرف چلے جائیں گے عوام چکی میں پستے چلے جائیں گے اور جب مہنگائی بڑھتی ہے کوئی مناسب رائحال نہیں دیا جاتا حکومت کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کو اپنی انکم بڑھانے کا تاکہ اپنی ذریعات پوری کر سکے کرپشن پھیلتی ہے فساد پھیلتا ہے رشوت پھیلتی ہے اخلاقی بدحالی پیدا ہوتی ہے فساد پیدا ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر جن لوگوں نے اس ملک کی اقتصاد کو لوٹا ہے وسائل کو لوٹا یہ عوام کے وسائل تھے یہ کسی کے ذاتی وسائل نہیں تھے جنہوں نے لوٹا ہے واپس لینے کا کوئی تھی کہا گیا اس میں کیسے لیں گے واپس ان سے کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا اس سے پہلے جو کرپشن ہوئی ہے کیا جو کسی نے لوٹا ہے مال اس کا مالک بن گیا ہے وہ اس کی ملکیت بن گیا ہے نہیں وہ غصب کا مال ہے غیر قانونی ہے الیگل ہے لہٰذا وہ مال واپس ہونا چاہیے کرپشن کا راستہ روکنا چاہیے اگر ہم کوئی لوٹا ہوا مال واپس نہیں لیں گے تو اور جرد پیدا ہوگی اور وہ دلیر ہو جائیں گے اور لوٹنے کے لیے دیکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اشتر کو جب اس کو حکمرات بنایا مصر کا کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ سے عوام ناراض ہوں اور خواس اور الیٹ کلاس راضی ہو یہ درست نہیں ہے ان کی رضایت کبھی بھی عوام کی نراضگی کی جگہ دی لے سکتی اور اگر عوام راضی ہو جائیں عام آدمی راضی ہو اور الیٹ کلاس ناراض ہو جائے بے شک ہو جائے عوام کی ساتھ اور حمایت تیری حکومت کو مضبوط رکھے گا آپ مجھے بتلائیں کیا عوام اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں حکومت کے ان اقدامات کو اس طرح کے بجٹ کو لے کر حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں حکومت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں ہرگز نہیں کرتے آپ مارکیٹ میں چلے جائیں بازار میں چلے جائیں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اتکیمتوں پر کنٹرول نظر نہیں آتا اور ترہ ترہ کی ابھی آپ نے پرٹرول کی لیویز بڑھا دی ہیں کتنی مہنگائی ہوگی ایک ٹرک جو اکارا سے اینٹ کا ہمارے ایک دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں منگواتے ہیں ایک زمانے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے چونتیس ہزار بے کا تھا اس کا کرایا آج ایک لاکھ پانچ ہزار بے کرایا ہے یہ ہے کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پٹرول بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کے کرایا بڑھیں گے اور خرچہ بڑھے گا آلٹیمیٹلی مہنگائی آئے گی تو یہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے اس میں غریب کو جو پاکستان کی اکثریت ہے انہیں ان کا حق و پامال کیا گیا ہے وہ کہاں سے علاج کریں گے اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے اپنی بیٹیوں کو کیسے اپنے شادی کر کے اپنے کیا کر دیں گے گھر میں منتقل کریں گے جناب ایلیڈ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت اللہ نے وسائل دیئے ہیں اللہ نے دیئے ہیں یا ان کے اپنے ہیں یا کہیں سے لائے ہیں بلاخر بہت زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں وہ شادیاں بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے حال بک کرتے ہیں شادی حال اور بے پناہ اصراف کرتے ہیں اس کے اندر لیکن غریب مسکین اس بطن کا بیٹا جو اصلی وارث ہے سارا بوجھ کوئی بھی ہو مشکلات کا یہاں کے عوام اٹھاتے ہیں عوام ہیں جن کے کند پر بوجھ جاتا ہے ایلیڈ کلاس کوئی بوجھ نہیں اٹھاتی پاکستان کے جو مسئیبتی اور مشکلات ہیں عوام اٹھاتی ہے اور عوام کو کی خیال نہیں اگر عوام کم نے توڑ دی امہنگائی کے ذریعے کمر توڑ دی اس ملک کا دفاع کون کرے گا اس ملک کے ساتھ کھڑا ہو کون کھڑا ہوگا اگر ہم ان کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے اور ہر بجٹ میں ان کے پر کاری وار لگائیں گے کاری ضرب لگائیں گے اکنامیک الوار معیشتی وار وہ عوام ساتھ دیں گے اس وقت آپ دیکھ لیں اس بجٹ کے اندر آپ مجھے بتلائیے انڈسٹریز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے بیتر کرنے کے لیے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا رکھا گیا ایدر کوئی چیز نظر نہیں آتی فیچر پلیننگ ہے ہی نہیں اس بجٹ کے اندر جیسے اڈھاک بھی اس پر چیزیں بنائی جاتی ہیں اور جو آئی ایم ایف نے کہا ہے ہو بہو اس کو انجام دیا گیا عوام کو نہیں دیکھا گیا ہے حکمران ان کی ذمہ داری ہے اپنے عوام کے لک آفٹر کریں وہ امین ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں اللہ کی حکومت اقتدار اللہ کے وہ امین ہے حاکمت اللہ کی ہے وہ مالک نہیں اقتدار کے عوام کے پیسوں میں مال میں تصرف بہت عام ہیں اسے یاشیہ نہیں ہو سکتی عوام کا مال ہے ٹیکسز عوام کا مال ہے عوام پر خرچ ہونا چاہیے غریبوں پر خرچ ہونا چاہیے ان کے بچوں کی تعلیم کیلئے خرچ ہونا چاہیے مجھے بتلایا جائے کہ اس بجٹ کے اندر پاکستان کے محروم علاقوں کے اندر جہاں سکول ہی نہیں ہیں بچے سکولوں کو نہیں جاتے ان کی تعلیم کیلئے کیا رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر تعلیم کو آگے بڑھانے کیلئے کیا رکھا گیا ہے یہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ دو طرح کا نصاب پاکستان میں چلے گا میرے بعض عزیز ہو کہ بچے بیکلز میں پڑھتے ہیں فرابل میں پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں ملتا ہوں آپ یقین کر لیں اپنے وطن سے ٹیجمنٹ ویک ہو رہی ہے وہ علامہ اقبال نہیں پڑھ سکتے وہ پاکستان کا لیٹریچر بھی پڑھ سکتے وہ پاکستان کا شہر بھی پڑھتے پڑھ سکتے وہ پاکستان کا ڈراما نہیں پڑھ سکتے یہاں کی ثقافت اور کلچر سے بے گانہ ہیں ان کی زبان انگلش ہوگی اردو زبان ہی نہیں ان کی جیسے یہاں پر انگلش زبان بنا جاتی ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی انگلش زبان کو زیادہ میر دی جاتی ہے تو جو اپنی زبان بچہ نہیں جانتا اپنی زبان بھول گیا ہے اپنے کس جیسے جو بے گانہ گیا اور ڈیٹیش ہو گیا اپنی مٹی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلق اس سے کمزور اور ویک ہو گیا ہے ہمیں ایسا تعلیمی نظام چاہیے جو ہماری نسلوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ گیا رکھے اپنی مٹی کے ساتھ جوڑ گیا رکھے ان کے اندر اخلاقیات انسانی اخلاقیات جرت شجاعت اور بہادری کو پیدا کرے لالچینہ بنائے انہیں اپنے وطن کی محبت سکھائے آپ دیکھ لیں بچے پڑھتے آپ نے کیا کیا میں نے اے لیول کے آگے آگے میں باہر جاروں پڑھنے کے لیے وطن کے اندر آپ ارے تعلیمی دارت میں کمزور کیوں ہیں میرے خیال میں اس وطن کے لیے ایک یقصان اصاب ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر تعلیمی ایک ریولیشن کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمارے ملک کے اندر ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جوان ہیں بھی بن سکتے ہیں جوانوں کو ایمپاور کرنے کے لیے ان کو طاقتور بنانے کے لیے ان کو پازیٹیب یوٹلائز کرنے کے لیے ان کو راستے رکھنے ان کے لیے پازیٹیب راستے کھولنے کے لیے اس بجرم میں کچھ نہیں ہے کہ ہم جوانوں کو کس طرح سے اٹھائیں گے اوپر لے کے آئیں گے ہم جوانوں کو کس طرح سے اس طرح سے استفادہ کریں گے پوٹنچل سے اور اپنے ملک کو طاقتور بنائیں گے کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر جو ٹیچرز ہیں جو تعلیم دیتے ہیں ان کے حوالے سے کیا رکھا گیا اس میں جب آپ نے تنخواہ پڑھائی ہے ایسا ٹیکس لگا دیا ہے کہ ان کی جان پر ڈریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکس لگا دیئے کہ ان کے لیے مصیبتیں بن گئی ہیں میرے خیال میں یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غریب سے غریب تر بنائے گا اور الیٹ کلاس کو مالدار بنائے گا بہت طاقتور بنائے گا اور یہ طبقاتی نظام ملک کے فیچر کے لیے ملکی سالمیت کے لیے انتائی خطرناک ہے اسی طرح سے اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان جس جگہ واقعہ ہے میں نے پہلے کہا کہ اسٹرڈجی کے لیے بہت عام جگہ پر واقعہ ہے پانچ عرب انسانوں کی کنیکٹیکوٹی کا حب ہے پاکستان کا ایکنیمیکل فیچر کیا ہوگا ہم مسائیوں سے تعلقات کیا ہوں گے ہم سارے کے سارے اگر اپنے انڈے یورپ کی باسکت میں ڈال دیں گے وہاں پر ہمارا ٹریڈ پلاس میں کچھ مل جائے گے اور ہم اس پر تو کر رکھیں گے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہمارے ایران کے ساتھ ایک صحیح تعلقات کیوں نہیں کوئی ہو رہے ہیں سنٹرل ایشیا کے ساتھ انڈونیشیا کے ایسٹ کے ساتھ کلند ہمیں انرجی کراسیز ہے بہت بڑا انرجی کراسیز ہے لیکن یہ پر ہو سکتا تھا درست ہو سکتا تھا کہاں سے آپ اپنے ہمسایہ ملک سے گیس لے سکتے تھے پٹرول لے سکتے تھے ڈیزل لے سکتے تھے سالہ سال ہو گئے ہیں وہ اپنی طرف سے پائپ لین بچھا کے بارٹر کے قریب لے ہیں ہم نے کام کیوں نہیں کیا ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں ہمارے عوام کی عوام غربت کی چکی میں پسکیں بر جائیں کرا تے رہیں امریکہ ناراض نہ ہو اگر عوام ناراض ہوں گے امریکہ کی رضایت کسی فائدے کی نہیں ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایسولیٹ ہو جائے اس اساس دور کے اندر جب دنیا کے اندر پاور شفٹ ہو رہی ہے اس سے ویس سے اس کی طرف بڑے بڑے تحولات اس ریجن کے اندر وجود میں آ رہے ہیں ہم ایریلیویٹ کمزور ہو گئے تو ایریلیویٹ ہو جائے گئے ہماری کوئی سنے گئی ہم پچیس چھوئیس کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہیں کہاں گئی ہماری طاقت کہاں گئی ہماری پاور ان تحولات کے اندر نئے نئے طاقتوار ریجن وجود میں آ رہے ہیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان کچھ چاہیے کہ اپنے عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے جو پاکستان کا اقتصادی پلین ہو جو ایکنمیکل سٹیٹیجی ہو ایسٹرن کنٹری کے ساتھ روابط بنائیں بہت زیادہ ہے آپ دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آپ رشیہ کے پر سنکشنز نے بہت زیادہ ہے لیکن انڈیا امریکہ کی سنکشنز کو اس نے نہیں مانا ہے رشیہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں بعض قبریں کہ رشیہ کا تیل انڈیا کھنٹ لیتا ہے اور وہاں سے پھر آگے وہ اس کو بیچتا ہے انڈیا کے تعلقات دیکھیں کتنا بیلنس رکھا ہے رشیہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے ساتھ اپنے نیشنل ٹیسٹ کے پر انڈیا نے کمپروائز بھی کیا ہے ہم نے کیوں کیا ہوا ہے ہم نے کیوں کیا ہوا ہے چیرمین صاحب کل لوگوں نے آزادہ گھنٹا پچاس بس منٹ چالی میں دو چار باتیں کر کے ختم کرتا ہوں پالی مانی ڈیڈر جو ہیں ان کو ہم نے پندرہ منٹ دے ٹھیک ہے میں رضی کرتا ہوں دیکھیں میرے ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے کیا اس بجٹ کے اندر ہمارا فیچر پلین ہے کہ نہ اقتصادی کس طرح سے ہمیں اقتصادی بوران سے خالی آئی ایم ایس پیسر جانا ہے کوئی اور راستے ہمارے پاس آئی نہیں ہے ہمارے جناب والا وزیر اقتصاد نے کہا ہمارے پاس انتہائی لیمیٹڈ اپشنز ہیں اگر آنکھیں دیکھنے والی ہوں تو بہت اپشنز ہیں میں نے پہلے کہا پانچ عرب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہیں ہمارے اطراف میں پوری دنیا موجود ہے قریب ہیں ہم سایہ ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس بجٹ کے اندر لکٹورز ایسٹ سے کہتے ہیں ہم آئیں اپنے اقتصادی روابط ان ممالک کے ساتھ بہتر کریں جو ایسٹ کے اندر موجود ہیں سنٹلیشیا کے ساتھ ہیں ریشیا کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہیں اور عرب کنٹریز کے ساتھ ہیں ملیشیا کے ساتھ ہیں انڈونیشیا کے ساتھ ہیں ہمارے اپنے آپ کو اپنی ایک سپورٹس کو بڑھانے کے لیے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا پڑے گا اس کا حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جناب چیئرمین صاحب ہمارا ملک ایسے لگتا ہے بند گلی میں لے جائے گا ہے اور اقتصادی طور پر کہتے ہیں کوئی اپشن نہیں ہے اب ہم نے گلے میں پھندہ ڈالنا ہے اور مرنا ہے لٹکنا ہے ہم نے ہم خود نہیں لٹکیں گے ایلیٹ کلاس نہیں لٹکے گی اس کے پاکستان سے باہر بہت زیادہ ارتباطات ہیں وسائل ہیں جگہ ہیں گھر ہیں تعلقات ہیں غریب کو فانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں اکنامیکل فانسی گلے میں پھندہ مہنگائی کا ڈال گلے میں کچلنا چاہتے ہیں ان کی سانس دبانا چاہتے ہیں تاکہ سوسائیٹی ایک اور مسئلہ ہے تاکہ جب سوسائیٹی کمزور ہو جائے گی ویک ہو جائے گی اسے اپنی پڑ جائے گی اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے گی پہلے تقسیم کیا گیا لوگوں کو علقائیت کے نام پر لسانیت کے نام پر مسئلہ کیت کے نام پر تاکہ سوسائیٹی یہ اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے پھر اس کو جیسے کچھ را جائے یہ بہیس ہو جائے میت کی طرح ہو جائے آج مہنگائی کے ذریعے میں یہ ہو رہا ہے مزید اس کا گلہ کو اٹھا جا رہا ہے مزید اس کی سانس کو دوائے جا رہا ہے جناب چیرمین یہ ایک انتہائی ظالمانہ بجٹ ہے جس سے آپ دیکھ لیں پاکستان کے عوام عوام کی آواز کو نکار ہے خل کو نکار ہے خدا خمجھو عوام دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بجٹ کے بارے میں پاکستان کا پڑھا لکھتاپ کا جو ایک اینومسٹ بھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے ڈسٹس کیا کہہ رہے ہیں ہر کوئی اچھی خدا ہے اس وقت میرے خیال میں کاش یہ بجٹ جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے بنایا جاتا غریب عوام کا خیار رکھا جاتا عام آدمی کا خیار رکھا جاتا انڈسٹی کو ڈویلپ کیا جاتا ہم آگے بڑھتے اور ہمارا بلک بہتر ہوتا اس بجٹ